بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب سمبلی کا جلاس بلایا گیا تھا اس مقصد کے لیے کہ بجڈ پیش کرنا بجڈ پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد ظہار اس پر بحث ہوگی کہ ٹوٹی کی تحریک کی آئیں گی اپوزشن کہے گی جناب ایک روپیا کر دو وہ کہیں گے جناب اسی دو ارب روپیا لانا ہے اس طرح کی بحث تمہیز کے بعد پھر فائنلی جب ووٹنگ ہوگی تو اس کے بعد بجڈ پاس ہو جائے گا یا وہ پاس نہیں ہوگا دونوں صورتوں میں جو بھی صورتحال بنے گی ایمان نے اس کا فیصلہ کرنا تھا پرویزلہی صاحب جو گئے اب میرا خیال ہے تھے طریقے انصاف جوائن کری چکے ہیں مجھے لگتا ہے ایسے ہی آئے جس طرح سے وہ امران خان دے نال کھلوتے نے اس طرح دے امران خان اب اپنے نال نہیں کھلوتا کیونکہ وہ صبح دوپیر شام اپنے موقف تبدیل کرتے چلے جاتے ہیں صبح دے ٹائم ہو رو اندیر دوپیر دے ٹائم ہو رو اندیر رات دے ٹائم انہوں دی حالت سنے ہیں کہ غیر ہو اندیر لہٰذا انہوں دے موقف بدل جاندہ یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ ہم اتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں اس لیے میں نے یہ بات کر دی ہے میرا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں ان کے اوپر طرح طرح کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کر رہے ہوں گے بہرل وہ پرویزلہی صاحب نے اجلاس کے اندر شرط یہ رکھ دی کہ جناب بجڑ تب پیش کرنے دیں گے جب آئی جی پنجاب کو اور چیف سیکٹری پنجاب کو بلا گیا اب میں معافی مگوائیں گے اطاللہ طرد صاحب جو کہ وزیر داہلہ ہیں اور ان کے مطابق وزیر داہلہ ہیں ان کو جناب جلاس سے بہر نکال لیں دو دن سے ٹوپی ڈرامہ ہوتا رہا پورے کا پورا ایک ایک لمحے کی کاروئی جو ہے وہ نہیں ہو سکی اجلاس کے اندر نہ بجڑ پیش ہو سکا نہ کوئی کاروئی ہو سکی تنگ آ کر پھر کل حکومت پنجاب نو سمجھ آئی یعنی حمزہ شباہ شریف صاحب کو یہ سمجھ آئی کہ یا میں وزیر اللہ وہاں میرا حیال کل کسی نے دسیا کہ بہو جی تسی وزیر اللہ ہو کچھ کرو لہذا ہ ہوا یہ کہ گورنر پنجاب نے وہ اجلاس جو ہے جو کہ پنجاب سمجھلی کی میٹنگ میں بیڈنگ میں جاری تھا اس کو کر دیا برخواست جب اجلاس برخواست کر دیا تو اس کے بعد جو آدھا گھنٹہ گھنٹے کا جو ٹائم ملا اس میں کبینہ کا ایک اجلاس ہوا اس اجلاس میں دو کام ہوئے سر ایک کام یہ ہوا کہ جناب اجلاس کو دوبارہ بلانے کی ریکوزشن دی گئی لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے کہ دوبارہ اجلاس بلائے جائے اس سے پہلے انہوں نے آڈیننسز جاری کیے اور وہ ان آڈیننس کے تحت کیا کیا اس آڈیننس کے تحت جو ہے جو میں نے تو بھی بٹکے والی بات کی نا وہ میں ابھی آپ کو بتانے لگوں اس آڈیننس کے تحت سر انہوں نے کیا یہ کہ جناب سپیکر پنجاب اسمبلی کے پاس جو ایک قانون سازی کے ذریعے انہوں نے اختیار حاصل کیا ہوا تھا جو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بات بریک کی تھی کہ جناب پرویز لئی ایکچولی ڈیفیکٹو سی ایم بن گئے یہ عثمان بزدار صاحب کے دور میں انہوں نے یہ حرکت فرمائی تھی قانون سازی کر لی تھی کہ جناب کوئی ایم پی اے جو ہے نا کوئی ایک ایم پی اے وہ شکایت کر دے کہ جناب چیف سیکٹی نے آئی جی نے اس پی نے کسی نے میری بات نہیں مانی میں ہوتے گیا میں نے پانی دا گلاس نہیں پوچھا میں نے بار کھلاری رکھا مجھے ٹائم نے دیا تو یہ ایم پی اے کی یہ نہیں پورے پنجاب سمبلی کی توہین ہو جائے گی اور اس پر سپیکر جو ہے وہ بلا کر اس کو چھے مینے تک کی سزا دے سکتا ہے اور سپیکر جو ہے وہ وہی اس کی اپیل سنے گا سر یعنی وہ عدالتی اختیارات بھی جو ہیں وہ سپیکر صاحب نے اپنے پاس رکھ لی یہ پرویزلائی صاحب نے کیا تھا اس کو انہوں نے استحقاق بل کا نام دیا تھا کل انہوں نے جو کیا رات کو وہ یہ کیا حکومت پنجاب نے کہ ایک تو آڈینس کے ذریعے سپیکر کے یہ جو قانون سازی تھی اس کو کر دیا موطل دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ جناب یہ جو سیکٹری سمبلی بڑا پوچڑے آسی ابھی بھی یہ ظاہر ہے محمد خان پٹی صاح محمد خان پٹی صاحب جو ہیں ان کا ان کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا اور جو پنجاب اسمبلی کا سارے کا سارا سٹاف تھا اس کو وزارت قانون کے انڈر لے کر آگے جو اس حوالے سے پہلے لیجسلیشن ہوئی تھی اس کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا اس کے بعد گورنر پنجاب نے نیا اجلاس بلا لیا اور اجلاس بلایا انہوں نے ایوان اقبال کے اندر اچھا اور سیکٹری جو قانون ہیں وہ ظاہر ہے اب اجلاس کو کنڈکٹ کریں گے سارا کا سارا جو اسمبلی کا سٹاف ہے وہ سیکٹری قانون کے انڈر آ گیا اچھا میں آپ سے ارز کروں کہ لوگ اتراز کر رہے ہیں یہ جو پریزلائی صاحب کے اور ان کے اردگر کے لوگ ہیں کچھ صحافی بھی ظاہر ہیں ان کے میں چلے میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جس طرح کی وہ خبریں چلا رہے ہیں اور جو کچھ میڈیا چینلز ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں میں حیران ہوتا ہوں یار کہ آپ کو تھوڑا سا انڈیپینڈنس آف جنلزم پہ سٹینڈ دینا چاہیے پریزلائی صاحب یہ نہیں ہوں انہوں کسے پاسے دے نہیں تڑا کچھ کر نہیں سکتے فرض کریں کہ وہ کر بھی سکتے ہوں فرض کریں کہ وہ آپ کا کچھ بگاڑ بھی سکتے ہوں تو یار رپورٹران دی بیٹا دینا چینج کرو وہ رپورٹر جیت کے آ گیا یار پریزلائی کی منشاہ کے خلاف اور اس کی بیٹ چینج کر دی اس کی نوکری ختم کر دی تھی ایکچولی تو ایکچولی تو ان کی نوکری ختم کر دی تھی لیکن وہ باہر بچ گئے گی ایک ٹی وی چینل نے ہی حرکت کی ہے اور پریزلائی کے کہنے پر کی ہے یہ مجھے ذرائع نے بتائی بات میری اس رپورٹر سے بات نہیں ہو سکی ان کے موبائل بند ہیں اس وقت لیکن جو مجھے ذرائع سے پہ چلا ان کے دفتر سے پہ چلا ظاہر ہے ہمارا پروفیشن ہے ہمیں دردر سے پہ چل جاتی ہے اب کچھ لوگ جو صحافی ہیں وہ یہ خبر چلا رہے ہیں یا مختلف جو ہے نا وہ ایک جو لوگ آئین سے نابلد ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے وہ بتا رہے ہیں عوام کو یہ ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں میری نظر کے اندر کہ جناب گورنر پنجاب نے غلط جگہ پہ جلاس بلا لیا اس کے پاس کی اختیار نہیں تھا آپ کی سکرین پہ چل رہا ہے سر آرٹیکل ایک سو نو ہے یہ آئین کا جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ گورنر پنجاب جو ہے وہ جلاس بلائے گا اور برخواست کرے گا اس کے پاس یہ اختیار ہے اور وہ جہاں چاہے گا جلاس بلالے گا سر یہ گورنر پنجاب کے پاس اختیار موجود ہے اس کا سب سب آرٹیکل اے اور بی دونوں دیکھ لیں یہ بڑے واضح ہیں بڑا لمبے چھوڑے رہی گئے بڑی سادہ جنگ ریزی لہی ہے اور وہ آپ کے سامنے چل رہی ہے آرٹیکل ایک سو نو ہے ان کا لہٰذا یہ جتنی کاروائی اس وقت ایون اقبال میں ہو رہی ہے جس میں آپ سے بات کر رہا ہوں شاید اب تب تک جگہ تک آپ سے اب تک پہنچے گا شاید اس وقت تک کاروائی مکمل ہو چکی ہو تو دو اجلاس اس وقت چل رہے ہیں اسمبلی ایک ہے اجلاس دو چل رہے ہیں دوسرا اجلاس جو ہے پرویز علی صاحب نے وہ بلایا ہوا ہے پنجاب اسمبلی کی بیلڈنگ کے اندر اب وہاں پر ایک پارٹی کا اجلاس ہو سکتا ہے وہاں پر اس کو آپ ایک ٹی پارٹی کہہ سکتے ہیں وہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ احتجاجی جلسہ اس کو کہہ سکتے ہیں نام دے سکتے ہیں پنجاب اسمبلی کا اجلاس وہ کنسیڈر نہیں ہو سکتا کیونکہ گورنر کے پاس آئین اختیارات ہے اور حکومت نے پرویز علی کے اختیارات کو سلب کر لیا کیونکہ پرویز علی صاحب ج ہیں وہ کریزوں نہیں سی باہر ہوئے بلکہ او تھے ملہ بلکل لڑھانا گراؤنڈو باہر ہوں دی کوشش کر رہے تھا تھے پھر انہوں نے گراؤنڈو باہر کرتا پھڑ گئے حمزہ صاحب نے یہ ایک تو بھی پٹکا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس طریقے سے آئینی تو بھی پٹکا ہے جو مارا گیا ہے دوسرا تو بھی پٹکا جو مارا گیا ہے وہ سر بڑا زور کا لگیا ہے بہت ملہ میں کہنا کھوچی جو مارا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سات اکس دو ہزار بیس کو سے ایک انکوائری چل لی تھی منی لانڈرنگ کی بہتر کروڑ پہ کی منی لانڈرنگ کی بات ہے یہ شوگر میلز کا جو کمیشن کمیشن بنا تھا نا اس سے متعلق تھی یہ مونسلحی صاحب کے اوپر یہ منی لانڈرنگ ایف ای کے مطابق ثابت ہو گئی ہے مقدمہ درج نہیں ہو رہا تھا کیونکہ یہ علائی تھے عمران خان صاحب کے اور عمران خان صاحب نے آپ کو پتہ ہے اپنے دوستوں کو اپنے مہربانوں کو اپنے مخالفین کو ہر ایک کو قانون کے دائرے میں لاؤ کے بلیک میل کرنے کا ان کو اقاضی تھی وہ تو اب تو ثابت ہو گیا نا وہ وہ خاتون جو ہے وہ تیبہ تیبہ شاید ان کا نام تھا وہ بقیادت طور پر سلیم صاحب صاحب کو انٹریو دے چکی ہیں کہ مجھ سے جو ویڈیوز لی گئی تھی اس کے ذریعے ان کو بلیک میل کیا گیا آہ چیرمن نیب کو اور پھر اپنے کیسز ختم کروائے ہیلیکوپٹر کیس ختم کرایا مالم جببہ ختم کروایا اپنے مخالفین کو کیسز بنوائے ان پر ترہ ترہ کے تشدد کروائے اور وہ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو جوڑی آڈیو اور ویڈیو تھوڑی بہت لیک ہوئی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے عمران خان کے پاس اس سے بہت زیادہ ویڈیوز تھی اور میرے پاس اس سے بھی زیادہ پڑی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اپنے لی ظاہر انصاف مانگتی پھری بچاری یہ ایک طریقہ کار عمران خان نے پنایا ہوا تھا اسی طرح پریزلائی صاحب اور ان کے بیٹے کے بارے میں یہ پریزلائی کو کہتے سے ڈاکو ہے پنجاب کا سب سے بڑا مونسلائی کے بارے میں کہا کرتے تھے عمران خان صاحب کے منتظری شکل ہی پسند نہیں کی ٹھیک ہے اب ہوا یہ ہے کہ جناب مقدمہ انہوں نے انکوائری پہ رکھے کیونکہ پریزلائی صاحب نے پچھلے سال دوزار بیس میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ یار ساڑی عمران خان نے نہیں بڑھنی پریزلائی صاحب بھی جو جو زبان عمران خان کے بارے میں استعمال کرتے تھے رپورٹرز کے ساتھ بیٹھ کر صحافیوں سے بیٹھ کر جو ان سے ملنے آتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ زبان اون ریکارڈ نہیں لائی جا سکتی یعنی وہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا اگر کسی نے ریکارڈنگ کی ہو تو کوئی بھی صحافی کا مزکرم اس کو ٹی وی پہ ائر نہیں کر سکتا یہ زبان استعمال کرتے تھے اور اگر ہمارے پاس وہ چیزیں موجود ہیں تو عمران خان کو موجود نہیں ہو نہیں ہے ظاہر ہے وہ وزیراعظم تھے ان کے ساتھ تو اس کا تر وہ ادارہ بھی کھڑا تھا جو اب ان کے ساتھ نہیں کھڑا تھے بڑی تکلیف ہو رہی عمران خانوں آہ بھار وہ آہ جو ہے وہ ساری ان کے پاس انفرمیشن موجود ہوتی تھی لہٰذا انہوں نے پریز لائی کو یعنی آہ نکلنے میں نہیں دینا تو پورا وڑن میں نہیں دینا یعنی کسی طریقے سے ان کو اپنے سے دور بھی نہیں ہونے دینا پولٹیکلی اور اپنے بالکل نال میں نہیں جڑنے دینا اس طرح سے انہوں نے باندھ کے رکھا ہوا تھا کہ مجھے بلیک میل نہ کر سکیں اس لیے انہوں نے ایک مقدمہ کی ایک شروعات کروائی بھی تھی انکوائری چل رہی تھی ایف آئیے کے پاس وہ انکاری موجود تھی رانہ سناؤلہ صاحب نے صرف اتنا کیا کہ جناب وہ ایف آئیے کی جو انکوائری تھی اس پر ان نے مقدمہ درج کروا دی ہے کہ جناب اگر تاڑ کو ثبوت آئے نے پوچھا مجھے جو ایف آئیے کی ذرائع نے بتایا کہ رانہ سناؤلہ نے پوچھا کہ یار انکوائری چلنی سے تو کی بڑھے ہیں انہوں نے کہی ساڑ کو ثبوت موجود نے عمران خان نہیں سی انہوں نے پرچا ان کے جو ثبوت موجود پرچا دے ہو وہ جو مقدمہ درج ہو گیا اچھا جی مقدمہ درج ہو گیا اس میں دو لوگ جو ہیں وہ گرفتار بھی ہو گئے ہیں اور دو لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں وہ بڑے مطلب ہے زبردست ان کی ان سے انفرمیشن ملے گی ایک صاحب کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو دو لوگ گرفتار ہوئے ہیں سر منی راونڈنگ کا کیس ہے اس میں ایک صاحب ہے نواز بھٹی صاحب نواز بھٹی صاحب جو ہیں یہ بھتیجے ہیں محمد خان بھٹی کے اب آپ کو محمد خان بھٹی کا اور پرویز لائی کی جو اٹوٹ محبت ہے نا ٹھیک ہے ٹچ پٹنا نہیں جوڑی علی وہ آپ کو سمجھ آجائے گی کہ کیوں محمد خان بھٹی کی ہر بات کو پرویز لائی جو ہے وہ بقیدہ طور پر اس طرح تسلیم کرتے تھے جیسے ایمان کا ملک پہلا درجہ ہی ہے کہ پاس یہ نہ منید ایمان خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے وجہ یہ تھی روکڑا سر سر فنانشل معاملات ٹیڈدے معاملات بڑے خوف نہ کوندے جو جڑے ہوئے تو وہ سر وہ ٹیڈدہ معاملہ نکلائے سر ٹھیک ہے یہ نواز بھٹی صاحب جو ہیں یہ ان کے فرنٹ مین کے طور پر کام کر رہے تھے مونسلحی صاحب کے دوسرے صاحب ہیں مزر عباس تھا وہ کہتے چپڑاسی تھے ان کو بھی گرفتار کر لیے ایک اور صاحب ہیں ان کی گرفتاری کے لیے چھپے مارے جا رہے ہیں وہ بھی محمد خواہ بھٹی کے بھٹی جی ہے ان کا نام واجد بھٹی ہے تو یہ سر ان کا نیکسس تھا جس پر رانہ سناولہ صاحب نے تو بھی بٹکا مارا ہے اور وہ بندے دو گرفتار ہو گئے ہیں مونسلحی صاحب نے یہ جیو نیوز کو پر بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے ایف ایئی کی ٹیم میں نکل پڑی ہیں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یار آپ مجھے گرفتار کرنے کیوں آ رہے ہیں میں تو سر آپ کے پاس خود آ رہا ہوں فکر ہی نہ کریں میں آپ آ رہے ہیں فکر دفتر اب یہ آپ یہاں پر ذرا ان کی منافقت یا ان کی دونبری یا ان کی سیاست جو بھی آپ نے اس کو نام دینا ہے آپ سوٹیبل کوئی نام اس کو دینا چاہتے ہیں وہ دے لیں ادھر جیو نیوز پہ کہہ رہے ہیں اور ٹویٹ کر رہے ہیں اور بیان جاری کر رہے ہیں کہ میں تھے آپ آ رہے ہیں گرفتاری دی ہیں دوجہ پاسے اپڑے وکیل پیج تھے عدالت دیج پری ارسٹ بیل کے لیے اور وہاں سے عدالت نے اتراز لگا کر درخواست واپس کر دی کہ جناب آپ کی درخواست جو ہے وہ مکمل نہیں ہے مختلف کوئی ٹیکنیکل اترازہ لگا دی ہے لہٰذا ان کی زمانت جب تک میں آپ سے بات کروں ابھی تک تو نہیں ہو سکی یعنی پائین یہ دوسری اڈپلوانو ٹھیک ہے اور آپ کو آپ کہتے ہیں یہ میں نے ماضی میں بھی دیکھی ہے فی یہ میں نے ماضی میں بھی جیل بھگتی ہے عمران خان کا ساتھ نہیں چھٹوں گا جو مرضی ہو جائے میں نہیں کروں گا تو پائین تسی مضلب عمران خان تھا ساتھ نہ چھٹ دو اتا ڈے دے پرچہ جڑانا عمران خان دی ویعت ہوئی ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا دیکھیں یہ سیاست جو ہے پاکستان کی کیسے کیسے رنگ دکھاتی ہے آپ نے ایک سے تنہا ہوگا عمران خان کہتے تھے کہ جناب میں نے تو کوئی مقدمہ نواز شریف پہ درج نہیں کیا یہ زرداری نہیں کیے میں نے تو کوئی مقدمہ زرداری پہ درج نہیں کیا یہ تو نواز شریف نے کیے ہوئے ہیں یاد ہوگا نا ایک دو مقدمات کہتے ہیں میں نے درج کروائے ہیں باقی تھے سارے نہ دیکھ 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 آپ پڑھے دے ہوئے انہیں اب ان کے جو الائی ہیں یعنی کاف لیگ والے ان کے پر جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ عمران خان کا انیشیٹ کیا ہوگا ہے تو اب یہ دیکھ لیں کہ جو بات آپ دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں اس ہر اگیا آئین دی ٹھیک ہے کسی کے لیے کوئن گھوتے ہیں آپ خود اس میں گرتے ہیں سیاستدان یہ بات بہرحال نہیں سمجھتے اب پرویز علیہ صاحب کے صاحب زیادے جو ہیں وہ گرفتار ہوں گے یہ دو تو بھی پٹکے ہیں سر جو وجہ ہے بڑی زور سے وجہ ہے یہ پرویز علیہ صاحب کو اور وہ اہد بھی اس میں گرفتار ہو سکتے ہیں شریک ملتوں میں یاد رکھی گا اس بات کو جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ خود بھی اس میں گرفتار ہو سکتے ہیں ویسے ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے عمر کے اس حصے میں ہیں کہ تھوڑا سا صرف نظر سے کام لینا چاہیے مون صلی صاحب اگر مقدمہ درج ہوتا ہے اور ایف ای گرفتار کرتی ظاہر ہے زمانت ہو جائے گی وہ کوئی اتنا لمبا چڑا کیس نہیں ہے آہ ویسے جو عدالت کرے گی ظاہر ہے وہ ہی کرے گی میں تو ایک اندازے کے طور پر بات کروں لیکن ادھر پنجاب کا بجٹ پیش ہو جائے گا دیکھیں اگر پنجاب کا بجٹ پیش ہو کے پاس نہ ہوا تو یہ کم جولائی سے لے کے یعنی فرس جولائی دو ہزار بائیس سے لے کر ایک روپیہ ایک ٹیڈی پیسہ بھی جو ہے وہ پنجاب کے کسی بھی سرکاری کھاتے سے خرچ نہیں کیا جا سکیا سویپر سے لے کر چیف سیکٹی تک کسی کی طرح نہیں آئے گی کسی ہائی کورٹ کے جج کی طرح نہیں آئے گی کسی سرکاری ملازم کی طرح نہیں آئے گی جتنے سرکاری کام ہو رہے ہیں اس سارے کے سارے رک جائیں گے مطلب یہ کہ پاک پنجاب کے عوام جو ہیں وہ حوال تکڑے شروع یعنی کہ اسی کڑے پاس سے جانا ہے کیونکہ پیسہ جو ہے کمت خرچ ہی نہیں کر سکے گی اس لیے اس بجٹ کا پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے بامر مجبوری حمزہ شباز شریف صاحب نے یہ سٹیپ لیا ہے اس کو ویسے آئینی سٹیپس ہیں دونوں فرنکلی میں اس کو غیر آئینی سٹیپس نہیں ہیں لیکن یہ کرنے نہیں چاہیے تھے میرا اس پر یہ آرگومنٹک کرنے نہیں چاہیے تھے آہ میں آپ سے ارس کروں کہ آرڈینیس اس صورت میں آتا ہے جب اسمبلی کا جلاس نہ آ رہا ہے اور بڑا ٹیکنیکلی کھیل ہے بلکہ احمد خان صاحب جو کہ آہ وزیر قانون انہوں نے بننا ہے ان کے پاس ابھی وزارت تو ہر کسی کے پاس بھی نہیں ہے لیکن جو انہوں نے وزیر قانون کا ظاہر ہے وہ مستقبل میں بنیں گے تو وہ بڑے آہ ساؤنٹ قسم کے وکیل ہیں سر وہ ان کی پریکٹس بڑی اچھی ہے اور میں ان کو جانتا ہوں ذاتی طور پر ان کو لا کا بہت زیادہ علم ہے تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے پورا ناب طول کے رکھا ہے کہ یہ جو آدھا گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ ہے اس میں چونکہ اسمبلی ان سیشن نہیں ہے جلاس برخاص ہو گیا ہے اس میں انہوں نے آڈینیس جاری کر دی ہے اور ساتھ انہوں نے گورنر کو دوبارہ سمبلی بھیجی کہ جلاس بلایا جائے تو گورنر نے جلاس جڑا ہے ایوان نے کبھال میں بلا لیا اب وہ گورنر نے جلاس وہاں پر کیوں نہیں بلایا سوال میرا یہ ہے کہ گورنر نے جلاس وہاں پر کیوں نہیں بلایا تو وہاں پر یعنی پنجاب سمبلی میں کیوں نہیں بلایا تو اس لیے نہیں بلایا کہ وہاں پر جتنے گارڈز ہیں جتنے سارجنٹ ایٹ آمز ہیں جتنے وہ وہاں پر یعنی ملازمین ہیں بھرتی کیے ہوئے وہ چھے سو وہ لوگ ہیں جو کہ پرویزلائی صاحب نے اور محمد خان بھٹی صاحب نے اپنے حلقوں سے بھرتی کیے میں لہٰذا وہ ان کی بات سنتے ہیں وہ قانون اور ذابطے کے تحت کام نہیں کرتے اس لیے اجلاس کو ادھر بلایا گیا اچھا پھر اب اجلاس بلایا گیا تو اس کی صدارت باہر پریز لائی نہیں کرنی کیونکہ وہ سپیکر ہے پریز لائی خود اس اجلاس میں نہیں گئے اپنی وکری منڈری لاکے میں آگئے اب وہاں پر ڈپٹی سپیکر اجلاس کی صدارت کریں گے اور جب ڈپٹی سپیکر اجلاس کی صدارت کریں گے تو اس کے بعد بجل بھی پیش ہو جائے گا تو بعد چوبائی دا ٹائم دو چار پائن دن بعد وہ پاس بھی ہو جائے گا تو اس طرح پہ چیزیں آگے کی طرف چلے گی ورنہ سوبے کا نظام مالی یعنی انتظامی نظام بھی رک جانا تھا مکمل طور پہ مالی بھی مکمل طور پہ جیم ہو جانا تھا یہ مجبوری تھی جس کی ویسے کیا جمہوری قطروں کے کوئی ذہن میں رکھیں تو حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہئے تھا لیکن حکومت مجبور ہوئی پریز لائی صاحب کے اور طریقے انصاف کی حرکتوں کی ویسے حکومت مجبور ہوئی ہے اس آئین اقدام کو اٹھانے پر جس کو بہرحال جمہوریت پسند میرے جیسے جو ہیں وہ کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آرڈینس تب جاری ہوگا جب کوئی قرون سازی نہ ہو سکتی ہو اسمبلی اس انسیشن نہ ہو اسمبلی کا فوری طور پر جلاس جو ہے اس طریقے سے نہ ہو سکتا ہو اس تناظر میں جا کے آرڈینس ہنگامی صورتحال میں کیا جا سکتا ہے پنجاب ہنگامی صورتحال بڑھ گی سی اب جب تک کوئی کوٹ ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ اس کو نیلن وائیڈ قرار نہیں دیتی ان آرڈیننسز کو اور یہ جو جلاس بلایا گورنر نے تب تک تو یہ سر قانونی اور آئینی کاروائی ہے یہاں جو یہاں پر جلاس ہو رہا ہے پنجاب سمبلی کی بیلڈنگ میں اوپا ان کے سیاسی جماعت دا اجتماع کہلو اس کو آپ ٹی پارٹی کہلے بلکہ میں تک کہنا ہوتے گانے بھی چلا ہو کہ عمران ہاں جلسے جنہ چڑے نو جی کر دا ہوتے گانے کونے چلا گئے تک تھوڑا جا ملب کافی عرصہ ہو گیا ہے پچیس مہیں سے اون ورڈ آج سر پندرہ جون ہو گئی ہے کافی دن ہو گیا ہے یہ پی ٹی والے جو ہیں انہوں نے کوئی پنگڑے وہ مڑے نہیں پائے کوئی ڈانس پارٹی نہیں کی تھے وہ کر لو ظاہر ہے ایوان کا تو ستیہ ناس کر کے رکھ دیا اس کے تکریم اور تقدس کا برا حال کر دیا پکڑ کے یہ ایک معاملہ جو ہے اس کو اس طریقے سے نمڑنے کی کوشش کی ہے لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ بڑا مجھے ہسی آ رہی ہے یہ جو ہیں اپنا اسد عمر صاحب ان کی باتوں کے اوپر اسد عمر صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے دیکھیں اب یہ کس طریقے سے جمہوریت جمہوریت کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوجی ترجمان جو ہیں یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب یہ سیاسی معاملات کی وضاحت کا اور تشریح کرنا چھوڑ دیں سیاست دانوں کو اس کے اب خود مسائل کو حل کرنا دیں بڑی چھی بات زبردست تے پائن او جی رہا تھا ڈا لیڈر ہے عمران خان وہ کہندہ پھر دا کہ نیوٹرل رہیں گے تو ملک تباہ ہو جائے گا نیوٹرل نہ رہیں وہ تو یہ کہہ رہا ہے وہ تو مسلسل ٹارہ ماردہ پہ بھانگا دے رہے ہیں اسد عمر صاحب ہوئے یا پرویز خٹک صاحب ہوئے اہد پازی روز گیٹ نمبر چار دے گو لنک کے جا کے ہوتے واپس اندیسان کے کوئی ہے اندر ہو کوئی جواب نہیں ہوتا تھی پھر واپس آئی اندیسان تو یہ آپ تو یعنی ان کی دو نمبری چیک کریں ان کی منافقہ چیک کریں کہ ان کا لیڈر انٹرویوز میں پریس کانفرسز میں ان کا لیڈر جو ہے جلسوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ جناب نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے تو آپ نیوٹرل نہ رہیں ملک سٹیک پہ آپ نیوٹرل نہ رہیں یعنی سیاست چاہو تے میرے نہ لاؤ اور پہلے جب یہ حکومت میں تھے پچھلے سال کے بیانات اٹھا لیں جاہاں دور نہ جائیں بلکہ پچھلے سال بھی چھوڑیں سر آپ اس طرح کریں اکتوبر سے اکتوبر کے اٹھا لیں نمبر کے اٹھا لیں دسمبر کے شروع میں جو باتیں کرتے تھے وہ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ کہہ رہے تھے کہ فوج اور حکومت ون پیج پر ہیں ٹھیک ہے ہون کے اندھے نے سیاسی چنہ وڑو تو توسیوں سے لے گئے سیاسی تو مطلب یہ ہے کہ مٹھا مٹھا ہاپ ہاپ تو کوڑا کوڑا تھو تھو اتنی سی بات ہے ٹوٹل سر یہ پتہ نہیں کب سکھیں گے یہ جو ہیں اپنا جو بیسے سکھ رہے ہیں نا کتو ہیں میں اپنا جملہ بدل رہا ہوں یعنی اس کی مزید تشریح کرنے لگا ہوں کہ جو سیاستدان اسٹیبلشمنٹ نے اگائے ہیں نا سر یہ گملوں کے اندر سر وہ انہوں دی جڑا نہیں ہوندی گملے کنی کی جڑ پھیل لے گی ٹھیک ہے اور انہیں کنی کا بڑا ہونا ہے ایک گملے دا سیاستدان امران بھان اور یہ حسد امر اس طرح کے لوگ انہ نے کتو سکھڑا سر انہ نے جو انہوں نے سہایا گیا ہے اور سکھانے والے جو تھے وہ کسے ڈھکے چھوپے نہیں ہیں وہ ایک لمبی لیسٹ ہے سر جنہوں نے انہوں نے انہوں کو سکھایا پڑھایا ملپالیا اور ٹائی کوٹ کو آکے پھر وزید ادھم پڑھایا تو وہ بھی سرطلے بان دے کے سوچ رہے ہوں نہیں ہے سوالے یا ریکی کی تاثیر سی ٹھیک ہے تو اب اگر جنرل باجوہ صاحب نے اور فوج کے دارے نے یہ تیہ کیا کہ ہم نے نیوٹرل ہی رہنا ہے اور ہم نے اے پولٹیکل ہی رہنا ہے ہم نے سیاست میں نہیں آنا تو یہ بہت اچھا فیصل ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ہر آئین پسند انسان کو اور آئین میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر واپس لے جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے کہ آئین پر عمل کریں چاہے آہ اس کا کوئی بھی آپ کو وہ دینا پڑے پکتا آن دینا پڑے چاہے آپ کو کچھ بھی اس کے لیے قربانی دینی پڑے آئین سے دو در نہ ہو جن قوموں نے اپنے آئین سے آہ ڈیورشن کی اثر وہ قومیں ترقی نہیں کر سکیں بس یہ آپ دنیا کی کسی بھی ملک کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں اس وقت ایک سو اٹھانوے سے زیادہ ممالک ہیں دنیا کے اندر ان میں سے وہی قومیں ترقی کر کے آگے آئی ہیں جنہوں نے اپنے بنائے ہوئے آئین پر عمل کیا اگر وہ فرض کریں کہ اس کو آپ نے ٹیکنالوجی آگی تو اس صاحب سے انہوں نے چیز کر لیا مگر جو لکھا ہوئے اس پر عمل کیا تو پاکستان کے آئین میں جو لکھا ہوئے اس پر عمل کریں گے تو چیزیں آگے کی طرف بہتر جائیں گی اگر نہیں کریں گے تو اسی طرح سیاستانوازہ مارن کے دے فوج فیر آجے گی تو پائنے فیر نڑنے میں تو ڈانگو آجے گا میں ایک ہم از کم یہی سمجھتا ہوں کہ آئین کی پاس دہری کریں اس پر عمل کریں اور اے ہو جے تو بھی پٹ کے آئین دے تیاد وائی دے رہن پر ریز لائن ہو تو سر کامبل کو ٹھیک رہے گا یہ میرا خیال ہے ہو سکتا ہے آپ کو میرے خیال سے اتفاق نہ ہو یا آپ مکمل اتفاق کرتے ہو دونوں صورتوں میں لکھ ضرور دیجئے گا مگر ذرا تہزیب کے ساتھ فیل وقتی طرح ملتے ہیں اگلے بھی لاغ میں